کیا کورونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تواف روک دیا گیا ہے؟ آج آپ کو اس ویڈیو میں پوری سچائی پتہ چل جائے گی جب یہ بات آئی تھی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تواف روک دیا گیا ہے ہر مسلمان پریشان ہو گیا تھا سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ خانہ کعبہ کا تواف روک دیا گیا ہے آپ نے ترہ ترہ کے ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ خانہ اے کعبہ کا طواب روک دیا گیا ہے لیکن آج ہم آپ کو سچائی بتانے جارہے ہیں آپ اس ویڈیو میں جانئے گا خانہ اے کعبہ کا طواب بھی ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک شخص نے پوری جانکاری دی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ خانہ اے کعبہ کا طواب نہیں رکا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے دوساری بات آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہو جائے گی جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کھانا کعبہ کا تواف روک دیا گیا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا جو مسلمان بھائی پریشان ہیں ان لوگوں تک آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی گلتیوں کی معافی مانگیں کورونا وائرس کی بجا سے ہمارے انڈیا کی مزددوں کو بند کر دیا گیا ہے لیکن بلکل بند نہیں گیا گیا ہے اس میں پانچ لوگ چھے لوگ نماز تو پڑھی رہے ہیں لیکن قطع بلکل بند نہیں گیا گیا ہے ایسے ہی وہاں کا آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دوخانہ کعبہ کا ویڈیو دیکھئے گا اور اپنے گلتیوں کی معافی مانگتے رہیے گا ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب کو میرا سلام ہے جناب محضرم گزارت جی ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی ویسے بیتولا شریف کو جو بند کیا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر کرونا وائرس کی ویسے بند کیا جائے تو یہ جتنے حاجیں ہیں ان کو بھی آنے سے منع کر دیا جائے جتنے لوگ تواف کر رہے ہیں یا پیچھے صحیح بھی کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے چونکہ پانچ چھ مہینے پہلے بھی بیتولا شریف کا کام ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی بیتولا شریف کو اسی طرح بند کیا گیا جس طرح ابھی بند کیا ہو گا یہاں سے لے کر وہاں تک چونکہ اللہ حمدلہ مجھے بھی اندر جانے کی سادہ نصیب ہوئی ہے تو یہ اس کی ویسے نہیں ہو رہا بلکہ کام ہونے جا رہا ہے کام کی ویسے ایسا ہو رہا ہے اگر اللہ نہ کرے آسی کنڈیشن ہو دی تو یہ باہر سے بند کر رہے تھے اور محترم پیارے بھائی یہ شفائیں باتنے والا گھر ہے یہ عطا کرنے والا گھر ہے یہ رحم کرنے والے کا گھر ہے اس گھر کی اس شہر کی رب قسمیں اٹھا رہے ہیں تو اس اس یہ عام یا سستی جگہ تو نہیں جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے اللہ ہو کے جس کی قسمیں اٹھا رہا ہوگا اس پہ اللہ نے شفاہ اور اللہ کے نبی خلی اللہ کی دعا کی اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا تو ایسی باتیں نہ پھیلائیں جو سے دوسرے مسلمان جو دور بیٹھے ہیں ان کی دل آزاری ہو یا ان کو کسی قسم کی عذاب پہنچیں یا غیر مسلموں کو بات کرنے کی کوئی چانس نہ دیا کریں مہربانی فرمائے صرف یہ لائیو اس لیے میں چلا رہا ہوں گروپوں نے ہمارے آفتاب ڈوگرا بھائی کیوں کم صحیح کہ انہوں نے ایک مجھے سینڈ کی ایک ویڈیو جس میں بیتوہ شریف کو خالی دکھایا یا تو فورا میں یہاں حاضر ہوں ایسا کوئی نہیں بیرے پیار بھے یہ ہواجز بڑے بڑے لگا رکھیں یہ کام ہونے والے ہیں اب یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کرونا تو نہیں ہوگئے یہ تو کام کے لئے